اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی موضوعات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتابیں ریکممنٹ کی جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتابیں ریکممنٹ کی جاتی ہے تو وہ کوئی مسلم آتھر ہوگا مسلم آتھر میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں شاید بائسنس کا چاند ضرور ہوگا اگر کوئی مسلم آتھر کی کتاب ریکممنٹ کی جائے تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ دوبندی ہے یہ بریلوی یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے تو کوئی ایسے بندے کی کتابیں ریکممنٹ کی جائے جو شاید مسلمان ہی نہ ہو تو جی ہاں آج میں آپ لوگ کے لیے چار کتابیں لے کے آئے ہوں جو کہ نون مسلم آترز ہے اس میں سے کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے کوئی سیکولر ہے آئیے ایک ایک کر کے آپ کو ان کتابوں کا تعریف کراتا ہوں پہلی کتاب جو کہ شیعہ سنی موضوعات کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی وہ ہے آفٹر دی پروفٹ یہ کتاب ہے لیزلی ہیزلٹن کی اس کے اندر جو شیعہ سنی مسئلہ ہے وہ ابتداس سے سمجھایا گیا ہے تاریخی لیاسے کہ کیسے شیعہ سنی وجود میں آئے اس کتاب کے اندر وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں دستو گربا ہوئے دوسری کتاب ہے سنی ان شیعہ اپولٹیکل ہسٹری یہ کتاب ہے لارنس لائر کی اس کتاب کے اندر پولٹیکس اینڈی ریلیجن کے اوپر سٹڈی کی گئی ہے سیکٹیرین ڈیفرنس کو بھی سمجھا گیا ہے اس کتاب کے اندر یہی چیز بھی ڈسکس کی گئی کہ کیسے تاریخ اسلام کے اندر اسلام کے عیرہ کے اندر شیعہ سنی ساتھ رہے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اس کے اندر پاکستان کا ذکر بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے شیعہ اور سنیوں نے مل کے پاکستان کی بنیاد ڈالی یہ کتاب ہے جان میک ہوگو کی اور تیسری کتاب جو شیعہ سنی موضوعات کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ مامن ثابت ہو کی وہ ہے دہیئرز آف دی پروفیٹ محمد اور یہ کتاب ہے بیر نیوی روجرسن کی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ کتابیں ایجنڈر ڈریون ہیں اس کے اندر کوئی ایجنڈر بیان کیا گیا ہے جب امریکہ نے ایراک کے اوپر حملہ کیا تو مغرب میں یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا آخر یہ شیعہ کون ہے آخر یہ شیعہ سنیوں کا مسئلہ کیا ہے آخر یہ ایران اور سعودی عربیہ کا کانفلٹ ہے کیا تمام کتاب پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مسلمان آپس میں دست و گریبان ہونا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ ہمیں یہ روش اختیار نہیں کرنی چاہیے یہ جتے بھی مغربی سکولرز ہیں جب یہ سٹیڈی کرتے ہیں تو آویسی ان کے دماغ میں ایجنڈا ضرور ہوتا ہوگا وہ ایجنڈا یہ ضرور ہوگا کہ کون سے مسلمانوں کے اندر ٹرگر پوائنٹ ہے کون سے شیعہ کے ٹرگر پوائنٹ ہے کون سے سنیوں کے ٹرگر پوائنٹ ہے جس ٹرگر کو دبا کے شیعہ سنی فساد پوری دنیا میں شروع کیا جا سکے ان کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے دشمن کی سادشوں کو سمجھنا چاہیے دشمن کو ہر چیزوں کے بارے میں آپ سے زیادہ پتا ہے اگر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لیے تو اس کا ہرگی سے مطلب نہیں کہ دشمن بھی اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اگر آپ نے شیعہ سنی موضوعات کے اوپر کوئی بھی کتاب اس کے علاوہ پڑھئے تو کارنلی کمنٹ کے اندر ریکمنٹ ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ